نحمده و نسلی حلا رسوله الكریم اما باد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطهركم تطهیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد موزد سامحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باطل مدہب شیعہ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے کہ ان لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے یہ ایک ایسا داغ ہے جس کو یہ آج تک نہیں دو سکے جس طرح ہوشیار چلاک فرادیا لوگوں کا طرز ہوتا ہے جرم خود کرتے ہیں اور ڈال دوسروں پہ دیتے ہیں اور ایسا وویلہ مچاتے ہیں ایسی حال دوائی مچاتے ہیں کہ سننے والے کو اصل بات کا پتہ ہی نہ جلے آپ قرآن پاک میں دیکھیں سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے خود کوئے میں پھینکا اور خود ہی اپنے باپ کے پاس آ کر رونا شروع کر دیا شام کو اپنے باپ کے پاس آئے اور رو رہے ہم دوڑ لگا رہے تھے یوسف علیہ السلام کو سمان کے پاس ٹھہرائیا بیڑی آیا ان کو کھا گیا اور رو رہے خود ہی مارنے والے پھینکنے والے ظلم کرنے والے اور خود ہی وویلہ کرنے والے بلکل اسی طرح شیعہ محرم آتا ہے حال دوائی وویلہ ماتم اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں امام حسین پہ ظلم ہوا زیادتی ہوئی ظلم ہوا زیادتی ہوئی بلکل ٹھیک ہے یہ بھی تو بتاؤنا کرنے والا کون ہے یہ بھی تو بتاؤنا ان کو بلانے والا کون ہے خطوط کس نے لکھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیعت کس نے کی اور ابن زیاد کا ایک خطبہ سن کر بھانگے کون اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنے گھروں سے کس نے نکالا انہوں نے رات اجنبیوں کی طرح کٹی کوئی بندہ دروزہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی کھانا پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا آج تم امت کی آنکھوں میں دھول جونکتے ہو سمیلے لگا کر ایک گلاس تم حضرت مسلم بن عقیل کو دے نہ سکے آج کس موسیلے لگاتے ہو عوام کو دھوکہ دیتے ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رونا شروع کر دیا ہمارا تو قصوری کوئی نہیں ہے ہم تو بے گناہ ہیں بلکل شیعہ نے کیا کیا انہوں نے سارے کیس کو اٹھایا یزید کے اوپر ڈال دیا شامیوں کے اوپر ڈال دیا اور خود بریز ذمہ ہو گئے تاکہ ہمارے اوپر بات آئے ہی نہ پہلے تو انہوں نے ساری بات اٹھائی یزید پہ ڈال دی حالانکہ یزید کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بنیادی قاتل بنیادی لوگ یہی ہیں دوسرے نمبر پر اب انہوں نے ایک اوپر کرتب کناہ شروع کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل صحابہ اکرام کو قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ یہ سخاوت علی مراسی جس کے ساتھ لکھتے ہیں صحابہ کی دیو بندی جب کسی مولدی کی کہیں بھی پیش نہ نہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے چھوڑو ان شیعوں کو ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کی ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لئے یہ ماتم کرتے ہیں لوگ اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کی ہے یہ بات کہنی آسان ہے لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے مشکل نہیں ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے جن کو طریق کا واسطہ ہے نا ان سے میری بات ہے میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کلال غلط ثابت کرے مموم آگا انعام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیت بھی کروں گا شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے آج انشاءاللہ اس مفتگو میں میں ثابت کروں گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید شیعہ نے کیا ایک بات دوسری اس نے بات کہی ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد لعنت اللہ علی القاذبین اور تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو جھوٹے آدمی اگر تُو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے واقعی تُو حلالی آدمی ہے ایک صحابی کا نام دکھلا دے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قتل میں شریع کو ایک صحابی تُو نے کہا تھا میں مو مانگا ارام بھی دوں گا بیت بھی کروں گا تو ہمارا تجھے چیلنج ہے تیرے جواب میں ایک صحابی کا نام بطلہ ہے ایک صحابی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کیا ہو یا شہید کرنے میں مدد کی ہو اور کوفے کے گورنر حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ تو پہلے ہی بتا چکے تھے تم شیطان و شیعوں کو کہ تم دھوکہ مت کرو فراد مت کرو تم سے نہیں سنبھالا جائے گا لیکن اس وقت یہ انسان کے بچے نہیں بنے تھے اس وقت مسلم بن عقی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دھوکے میں رکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کے بلائیا صحابہ اکرام حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کی عزت کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے ان سے عقیدت رکھتے تھے کوئی ایک صحابی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک نہیں تھا یہ سخاوت علی فرادیہ کا بطرین جھوٹ ہے دوسرا کہتا ہے کہ ہم شیعہ کے اوپر ڈالتے ہیں یہ ثابت کرنا مشکل ہے پتر آ کتابیں بھی تمہاری ہیں جن سے ثابت کیا جائے گا اور کتابیں بھی شیعہ کے ہاں موتبر ہیں اور ہم بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون ہیں اچھا اس سے پہلے ایک بات جب واقعہ کربلا ہوا وہاں پر نہ تم موجود تھے نہ ہم موجود تھے اب پھر پتہ کیسے چلے گا کتل کس نے کیا وہاں پر دو طرح کے لوگ تھے اہلِ بیعتِ اتحار نمبر ایک نمبر دو ان کے مخالف کوفی فوج اس کو یزیدی فوج شامی فوج یہ کہہ کر یہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانا چاہتے ہیں کوفی لوگ تھے کوفی انشاءاللہ بھی حوالے آ رہے ہیں کوفی فوج کا حوالہ تو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو مخالف ہیں اہلِ بیعتِ اتحار کے دشمن ہیں ان کی بات تو محتبر ہی نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں اہلِ بیعتِ اتحار سے کہ تمہیں قتل کرنے والا تمہیں شہید کرنے والا تمہیں خون میں نہلانے والا کون ہے ہم انشاءاللہ بات شروع کریں گے یہاں سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کتنے لکھے تھے آپ اب ترطیب کے ساتھ حوالہ سنتے جائیں اور آپ کے سامنے ہم کتاب کی تصویر بھی پیش کریں گے اصل کتاب کی آپ اس کی عربی دیکھ سکتے ہیں کسی سے آپ اس کا ترجمہ کروا سکتے ہیں لہو دی اب ہم پیش کرتے ہیں پہلا حوالہ حوالہ ہے شیعہ کی کتاب ہے مقتل الحسین اس کو لکھنے والا ہے ابو مخنف الازدی اس کا صفحہ نمبر پدرہ ہے سنیے درہا راوی کہتے ہیں کہ شیعہ جمع ہوئے سلیمان بن سرد کے مکان پر پھر ہم نے ذکر کیا حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت کا یہ حضرت رضی اللہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہاں پر صرف محاویہ لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تذکرہ کیا محاویہ کی ہلاکت کا پھر ہم نے اس پر اللہ کا شکر کیا اب حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت حضرت محاویہ سے دشمنی یہ شیعہ کا کام ہے اس سے بدا چلا وہ خالص ہیا لوگ تھے کہتے ہیں ہم نے محاویہ کی ہلاکت کا تذکرہ کیا اور اس پر اللہ کا شکر کیا پھر ہم سے کہا سلمان بن سردنے کہ محاویہ تو ہلاک ہو گیا اور حسین کو بیعت پر مجبور کیا جا رہا ہے اور آپ مکہ کی طرف نکل چکے ہیں اگلے الفاظ پر غور کرو وَأَنْتُمْ شِعَتُهُ وَشِعَتُ عَبِيهِ اور سلمان بن سردنے کہا کہ تم وہاں پر جو لوگ مجود تھے کہ تم شیعہ ہو حضرت امام حسین کے اور ان کے باپ کے کیا تم جانتے ہو کہ بے شک تم ان کی مدد کر سکو گے اور ان کے دشمن سے جہاد کر سکو گے تو پھر ان کو خط لکھ دو اور اگر تم اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہو تمہیں در ہے تو پھر آدمی کو اس کے جان کے مطالق دھوکہ مت دو قَالُوا لَا انہوں نے کہا نئی نئی بَلْ نُقَاتِلُوا عَدُو وَهُ ہم تو ان کے دشمن کے ساتھ کتال کریں گے اور ہم ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے پھر سلیمان سرد نے کہا ٹھیک ہے فَقْتُبُوا إِلَيْهِ لِکْو فَقَتَبُوا إِلَيْهِ پھر انہوں نے لکھا اس کے الفاظ بھی گوھر کرو اور بندوں کے نام بھی آپ دیکھتے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بن علی کے لیے سلیمان بن سرد مسیب بن نحبہ رفعہ بن شداد حبیب بن مظاہر وَشِعَتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ سَلَامٌ عَلَيْكَ گوھر کر رہے ہیں آپ بندوں کے نام بھی دیکھ لو اور وَشِعَتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ کے الفاظ پر بھی گوھر کر لو اور من اہلِ کوفہ میں سے سلام عَلَيْكَ آپ پر سلامتیوں پر آگے لمبی بات لکھے آگے خط کا مفہوم ہے حوالہ پھر سنو لیجئے مقتل الحسین عبیم خنف الازدی صفحہ نمبر پندرہ اب اس پہلے حوالے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دشمن جمع ہوئے حضرت محاویہ کی وفات پر اللہ کا شکر کیا اور سلمان بن سرد نے ان میں سے کہا کیا خیال ہے تمہارا حسین کا ساتھ دیں تم ان کے دشمن سے لڑ سکتے ہو تو پھر ان کو خط لکھ دو اگر تم اپنے اندر خوب محسوس کرتے ہو تم اپنے اندر بزری دیکھتے ہو تو پھر ان کو خط مت لکھو لوگوں نے بڑا چڑے ہوگے کہا نہیں نہیں ہم تو کتال کریں گے ہم تو ان کے پیچھ اپنی جانے دیکھ اس کا پھر لکھو پھر ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو خطوط لکھے وَشِعَاتِهِ بِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ اَحْلِ الْكُوفَةِ اور ہاں اس نے کیا کہا تم شیعہ ہو حضرت امام حسین کے اور ان کے باپ کے پتا چل گیا یہ شیعہ لوگ ہیں اس حوالے کو دین میں رکھو اب درہ آئیں اگری طرف دوسرا حوالہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط میں پہنچ گئے تو آپ کے پاس آنے والے آپ کی بیعت کرنے والے کون لوگ تھے درہا وہ بھی سنیے فَقَالَ مُسْلِمُونَ حضرت مسلم فرماتے ہیں ہم انشاءاللہ اللہ کے دشمنوں سے قتال کریں گے پھر وہ آئے یہاں تھا کہ کوفہ میں داخل ہو گئے پھر وہ مختار بن ابی عبید کے گھر میں آئے اور اس گھر کو اس نے کہا جاتا تھا کہ دار سلم بن مسیب اور کہتے ہیں وَاَقْبَلَتِ الشِّعَعَتُو تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ اور شیعہ پیدر پہ دڑا دڑ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے کون شیعہ درہا سنتے جائیں تو جب ان کے پاس کافی لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خط پڑے اور وہ لوگ رو رہے تھے اور ان کی بیعت کی یہاں تک کہ بیعت کرنے والوں کی تداد اٹھارہ ہزار پر پہنچ گئی تو پھر حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسین علیہ السلام کی طرف خط علیہ لوگوں کی بیعت کا تذکرہ کیا گئے ساری باتیں کی اس کا حوالہ بھی سن لیجئے کتاب الارشاد شیخ مفیر جلدہ نمبر دو صفحہ نمبر اکتالیس اب اس نیوائیت سے واضح طور پر معلوم ہوا حضرت مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ جب مختار بن ابی عبید کے گھر میں تھے تو آپ کے پاس آنے والے لوگ شیعہ تھے حضرت امام حسین کے خطور سن کے رونے والے شیعہ تھے اور مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے والے لوگ شیعہ تھے انہی کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ دیا تو کتنے حوالے ہو گئے دو اب درہا سنیے آگے ایک راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم دو دن اور ٹھہرے پھر ہم چلے حانی بن حانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف اور کہا کہ ہم نے ان دونوں کو خط ایک لکھ کے دیا اس کے الفاظ کیا تھے وہ بھی سنئے اس کے الفاظ تھے یحسین بن علی من شیعاتی من المؤمنین والمسلمین یعنی کہ یہ خطدرت امام حسین من علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف ہے کن کی طرف سے مومنین و مسلمین شیعہ کی طرف سے سنی کا نام نہیں اہل سننکنی شیعہ کا لفظ ہے شیعہ کا اما بادو آپ جلدی تشریف لائیے فَإِنَّ النَّاسَ يَنْتَزِرُونَكَا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں وَلَا رَعْيَ لَهُمْ فِي غَيْرِكَا حضرت جی لوگ آپ کے بارے میں آپ کے لئے کسی پر متفق ہوں گے نہیں فَالْعَجِّلْ فَالْعَجِّلْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَا جلدی جلدی آئیں آگے کیا لکھا ہوگا ہے آگے جو بندوں کے نام لکھے ہیں آپ وہ غور سے دیکھیں اور لکھا کے لکھا شبس بن ربعی حجار بن عبجر یزید بن حارس یزید بن رویم عدرہ بن قیس عمر بن حجاد زبیدی محمد بن عمیع التمیمی یہ لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی جو جہاں انہوں نے الفاظ لکھی ہے کہ ان پر آپ نے غور کرنا ہے اس کا حوالہ دین میں رکھیں مقتل الحسین عبیم خنف الازدی صفحہ نمبر سولہ کا یہ حوالہ ہے اس میں آپ نے بندوں کے نام بھی ذہن میں رکھنے ہے اور اسی طرح آپ نے ایک خط کے الفاظ بھی ذہن میں رکھنے ہیں یہ لوگ یہ جو بندوں کے نام آئے نا یہ لوگ کل جب مقابلہ ہوا حضرت امام حسین کو خط لکھنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی مخالف فوج کے ساتھ کھڑے تھے اللہ اکبر اور حضرت امام حسین کی طرف یہ سامنے آئے نا آپ نے جو ان کے باتیں کی وزارہ وہ سننا آگے یہ کتاب کا حوالہ سن لیے مقتل الحسین ابیم خنف الازدی صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان میرے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے فرمایا کہ تم نے مجھے صدی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ تم مجھے قتل کر لو یا میں نے تمہارا کوئی مال حلا کیا تھا یا تم کسی مجھ سے جراحت زخم کوئی نقصان کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو کسات لینا چاہتے ہو وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے پھر فنادہ پھر آپ نے پکارا اور شبث بن ربی اور حجار بن نبجر اور قیس بن اشعر اور یزید بن حاریس یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا یہی لوگ خط لکنے والے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کی مخالف فوج میں کھڑے ہو گئے اور لانتیوں اور صحابہ کا جھوٹا نام لگانے والوں یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں تمہارے بڑے تمہارے اباؤوج داد یہ لوگ تھے شیعہ بنے ہو گئے تھے اس وقت یہ لوگ انہوں نے خاطر لکھے اب یہ مخالف فوج میں کھڑے عبد امام حسین ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اوہ فلان 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 اوہ کیا تم نے مجھے خاطر نہیں لکھے تھے کہ محول بڑا سازگار ہے لوگ آپ کے بڑے محب ہیں آپ کی بیعت کرنا جاتے ہیں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اگلے الفاظ سنو آپ نے ان الفاظ کو غور سے سننا ہے یہی لوگ جو خاطر ہی کرے تھے بڑے آپ کے محب بنے ہوئے تھے رجی مام حسین نے فرمایا اور تم نے مجھے خاطر نہیں لکھے تھے تم نے مجھے خود نہیں بولایا اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنی ادھرا کہتے ہیں ہم نے تو یہ کام نہیں کیا توبہ 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 استغفراللہ استغفراللہ اوہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں ہم شیعر تمہارے بڑے اوہ جس صرف تم جھوٹے تمہارے بڑے جھوٹے یہ تم نے جھوٹ اپنے بڑوں سے سیکھا کال خاطر لکنے والے آپ کو بلانے والے مام حسین نے کہا تم نے مجھے خاطر نہیں لکھے تم نے میرا ساتھ نہیں دینا تھا مجھے بولایا کیوں آج یہی لوگ کہتے ہیں نہیں ہسی تو خاطر نہیں لکھے توبہ توبہ کتنے جھوٹے لوگ ہو تم جھوٹے ہو فرادی ہو دھوکے باد ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے کے شہید کرنے والا تمہیں شرمانی چاہیے تم صحابہ اکرام کا نام لگاتے ہو صحابہ اکرام کے اوپر تم بہتانوان تو یہ لوگ ہیں کال خاطر لکنے والے آج مخالف فوج میں کھڑے ہیں حضرت امام حسین شرم دیلا رہے ہیں تم مجھے خاطر لکھے بلا رہے ہو وہ کہتے ہیں اسی تو خاطر لکھے ہی نہیں جی توبہ استقفیر اللہ آگے سنیئے ذرا حضرت امام حسین کا ایک اور خطبہ اس میں حضرت امام حسین نے فرمایا ایتوہ الجماعہ اور تمہارے اوپر افسوس ہے آپ نے لمبی بات فرمائی اس میں یہ بھی تھا یہ جو لوگ یہ حضرت کے خطبہ پتہ کس سے ہیں یہاں پر ایک شیو کی چراکی میں تمہیں بتا دوں یہ پتہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں شامی پہ ہوئی تھی یزیدی پہ ہوئی تھی اپتہ نہیں یہ کوفی پہ ہوئی تھی یہ کوفے کے لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے وہی جنہوں نے آپ کو خاطر لکھے تھے اچھا کل کہنے اسی یزیدی بیعت نہیں کیتی اسی تک کسی نے مندے ہی نہیں ہم نے تو امام حسین کی بیعت کرنی ہے ان کو خاطر لکھ رہے تھے اس نے بیٹے ابن زیاد کو ابنی آئے ایک تقریر کینا ان کے سارے جذبات فنا ہو گئے اور پھر یہ بجائے آپ کا ساتھ دینے کے یہ مخالف فوت کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے آگئے یہی لوگ یہ بیعت کرنے والے لوگ تھے بیعت کرنے والے یہ کوئی یزید نے اللہ کی شام سے فوت نہیں بیجی تھی نہ کہیں دائیں بائیں سے بندے گئے تھے یہ کوفے لکھے لوگ تھے اور بیعت کرنے والے تھے اس کی دلیل کیا ہے وہ اس خطبے میں کافی سارے الفاظ ہیں آپ نے ان الفاظ کو غور سے دیکھنا ہے اور سنیں حضرت امام حسین نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم نے ہماری بیعت کی طرح تو بڑی جلدی کی تھی کیا مطلب کہ میرا بھائی مسلم بن عقیل تمہارے پاس آیا تھا تم نے بڑی جلدی بیعت کی تھی جیسے مکھیاں گرتی ہیں ایسے جلدی بیعت کر لی اور تم ایسے ایک دوسرے پر گر رہے تھے جیسے پتنگیں گرتی ہیں پھر تم نے اس بیعت کو توڑ دیا پھر تم نے بیعت کی تھی مر جائیں گے آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس بیچارے کو وہاں شہید کروا دیا اور مجھے اب مخالف فوج کے سامنے کھڑا کر دیا بجائے تم نے میرا ساتھ دینے کے میرے دشمنوں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گے افسوس ہے تم پر حضرت امام حسین نے نا یہاں پر ان کی خوب کلاس لی حضرت امام صاحب نے بڑی باتیں فرمای یہاں فرمایا کہ اس امت کے تغوتوں اللہ کی کتاب کو پھینکنے والوں اور سنت کے چراغ کو بجانے والوں اور دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے ساتھ دوسیاں لگانے والوں اور امام کی نافرمانی کرنے والوں اپنے بڑی باتیں فرمایا فرمایا کہ بہت برا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پنے آگے بھیجائے انہوں نے اللہ کو نراض کیا وفی لعذاب خالدون یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ اور امام حسین کی بیعت کر کے توڑنے والوں امام حسین کے جو بھائی گئے تھے وہاں پر ان کی بیعت صاحبہ نے کی تھی ان کو صاحبہ نے بلایا تھا وہ تمہارے بڑوں نے بلایا تھا پہلے بیعت کی پھر بیعت کو توڑ دیا وہ خالف فوج کا ساتھ دیا ان سنو در امام حسین کی باتیں اس کا حوالہ بھی سن دو یہ کوئی شیعہ کی للو پنجو کتاب نہیں ہے کتاب الاحتجاق شیخ تبرسی کی کتاب ہے جلدہ نمبر دو صفحہ نمبر چوبیس حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطوار آپ نے سن دیئے ان لوگوں کے میں نے آپ کو نام بھی بتلا دیئے تھے جن لوگوں نے خطوط لکھے اس میں شیعہ کے الفاغ بھی موجود تھے اور میں نے بیعت کرنے والے لوگوں کا بھی بتلا دیا بیعت کرنے والے لوگ شیعہ تھے یہی بیعت کرنے والے لوگ آپ کی مخالف حوج میں کھڑے تھے جو لوگ خطوط لکھنے والے تھے یہی لوگ مخالف کھڑے تھے حضرت امام نے بوچہ ہاں بھی خطوط لکھے نہیں لکھے صاف مکرگے یہ پہلی گواہی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو اہلِ بیعتِ اتحار کے چشم و چراغ ہمارے لئے انتہائی قابل احترام ہیں اور شیعہ کے ہاں تو امام معصوم ہیں لوگی پتھ امام معصوم کی پہلی گواہی آگئی ہمارے ساتھ قداری کرنے والے بیعت توڑنے والے دھوکہ دینے والے شیعہ ہیں کوئی اور نہیں ہیں بیعت کی توڑ دی فراد کیا خطوط لکے مکرگے تم لوگ ہو آو درہ پتھ دوسری گواہی یہ بھی تمہارے آئے امام معصوم ہیں حضرت امام زین العابدین المعروف امام سجاد اور ان کی بات سنیں کتاب گونزیا کتاب الاحتجاج تبرسی جلدہ نمبر دو صفہ نمبر بتیس حضرت فرماتے ہیں اور لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے میں علی بن حسین ہوں وہ افراد کے کنارے شہید ہونے والے ایک باپ کا بیٹا ہوں آگے آپ نے کئی باتیں فرمائی وہ باتیں بڑی سکتے ہیں ایو انہ ساکے فرمایا ناشتکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں سامنے والے لوگوں سے فرمایا کوفیوں سے کیا تم جانتے ہو انکم کتبتم الہ ابی اور تم نے میرے باپ کو خط لکھے وَخَدَعْتُمُوهُ اور تم نے ان کو دھوکہ دیا وَأَعْتَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ الْعَهْدَ وَالْمِسَاقَ وَالْبَيَّتَا تم نے تپکہ وعدہ کیا تھا تم نے گہرہ بیسا کیا تھا اور تم نے تو ان کی بیعت بھی کی تھی حرد مسلم بن اقیل کے ہاتھ پر اگلے جملے پہ گوھر کرو امام معصوم کی گواہی حرد امام زین العابدین امام سجاد یہ وہ صاحب ہیں جو واقعہ کربلا کے اینی گواہ ہیں جن کے سامنے یہ سارا کشتو خون کا کھیل کرلا گیا جن کے سامنے آلِ بیعتِ اتحار کا پاک پکیدہ خون بہا گیا دیا تم نے بیعت کی اگلی لفظ الفاظ انہوں فرمایا قاتل تموہو تم نے ان کو قتل کیا تم نے ان کو قتل کیا تم نے ان کو پتل گیا اور جھوٹے لوگوں تم نے قتل کیا شیو تم نے یعنی تمہارے بڑوں نے قتل کیا اور تم نے ان کو رسوہ کرنے کی کوشش کی بہت برا ہے جو تم نے اپنے لئے آگے بیچا گئے بڑی اپنے دردناک بات فرمائی فرمایا فرمایا کل تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس آنکھ سے دیکھو گے جب آپ تمہیں یہ کہیں گے آپ یہ فرمائیں گے قتل تم عطراتی میری اولاد کو تم نے قتل کیا وانتہک تم حرمتی اور ان کی حرمت لوٹی فلس تم من امتی تم میری امت میں سے نہیں ہو اچھا یہ دو کے بعد انہوں نے کیا گیا حضرت امام سجاد کو چکر دینا شروع کیا پھر کہتے ہیں انہوں نے بلند آباس سے رونا اور وویلا کرنا شروع کا دیا اور کہنے لگے نہیں جی اسیدتہ دیناڑا ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے آپ کی حفاظت کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں گی حضرت امام حسین علی بن فقال علی بن حسین علیہ السلام فرمایا ہڑ جاؤ ایوہل غدرت المکراتو اور دو کے بعد مکارو اور دو کے بعد مکارو تم کیا چاہتے ہو جیسے تم نے ہمارے باپ کے ساتھ کیا یہ تمہارا جرم یہ کبھی بھی دھن نہیں سکتا آگے آپ نے کافی باتیں فرمائی پتہ چال گیا پتہ ہوں نے تم نے قتل کیا خط تم نے لکھے بیت تم نے کی توڑی بھی تم نے قتل تم نے کیا دھوکہ بھی تم نے دیا حرد کی بات سن لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا مو دکھاؤ گے وہ تو یہ دوسری گواہی ہو گئی حضرت امام معصوم کی کتنی گواہیاں ہو گئی دو ایک حضرت امام حسین حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور دوسری گواہی حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دو گواہیاں امام معصوموں کی جو اینی گواہ ہیں اب تیسری گواہی سنیئے مومنوں کی ماں ہماری عورتیں جن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی حضرت سیدہ زینب اب ذرا ان کی بات سنیئے حضرت زینب کیا فرماتی ہے بہلے آپ کتاب کا والا سننے کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیس حضرت سیدہ زینب نے فرمایا خطبے کے بعد فرمایا یا اہل خطلی والغدری والخضری فرمایا اوہ دکھ کے بادو اوہ غداری کرنے والو اوہ رسویہ کرنے والو فرمایا تمہاری مثال تو اس عورت کیسی ہے جو پہلے ان کو کاتی ہے پھر اس کو توڑ دیتی ہے مطلب پہلے تم نے بڑا شوق تھا بیعت کرنے اس کے بعد آپ نے فرمایا سنیے اممہ جی نے آگے فرمایا احتجاج تبرسی صفہ نبر تیز پر ہے فرمایا وہ بہت بری چیز ہے جو تم نے اپنے آپ کے لئے آگے بیجی ہے اللہ تعالی تم پہ نراد ہوا یہ لئے کفہ سے بات ہو رہی ہے آگے اممہ نے فرمایا اور تم عذاب میں ہمیشہ رہو گے آگے فرمایا میرے بھائی پہ روتے ہو میرے بھائی پہ روتے ہو فبکو روو روو روتے رہو روتے رہو روتے رہو یہ ہے جو عام لوگ تمہیں کہتے ہیں نا تمہیں زینب کی بدوال لگی پت اے اہون لفظ سمجھ فبکو روو رو چنگا روو کیوں فَإِنَّكُمْ أَحْرَ بِالْبُقَائِ تمہیں رونا ہی زیادہ لائق ہے فبکو کثیرا بہت زیادہ روو وَزْحَكُ قَلِيلًا اور تم بہت کم ہنسو فرمایا کہ روتے رو اب ہمیشہ کے لئے اور تم نے جرم کیا ہے نا تم اس کو اپنے آنسووں کے ساتھ دونا چاہتے ہو یہ تمہارے آنسووں سے کبھی نہیں دل سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ کی اولاد کو تم نے قتل کیا جنت کے نوجوانوں کے سردار کو تم نے قتل کیا آگے امہ جی نے کافی طریفے فرمائی اور اس کے بعد وہ بھی بات فرمائی جو اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے فرمائی امہ نے فرمایا وَزُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَنَتُ اور تمہارے اوپر مار دی گئی زلت اور مسکنت تمہارے اوپر ٹھپا لگا دیا زلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا ربے کائنات نے آگے امہ جی نے یہ بھی فرمایا فرمایا کہ تم اس وقت کیا جواب دو گے قیمت کے لیے اللہ کے نبی تم سے کہیں گے اور تم نے میرے اہلِ بیعت کے ساتھ کیا کیا میری اولاد کے ساتھ کیا کیا میرے گرواروں کے ساتھ کیا کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے یہ سنڈی حضرت زینب کی بات ان کی باقی باتیں تو بڑی بتاتے ہو انہوں نے یزید کے دربار میں یہ خطبہ دیا اہلِ کوفہ کو دیکھ کر جو انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں امام کو لوگ تمہیں جوتے مارے گے کہ تمہارے بڑھوں نے پہلے خط لکے پھر باگے اب سلی امہ کی باتیں انہوں نے بتایا روو تو پتر تم جو ماتم کتے ہو اپنے آپ کو مارتے پیڑتے ہو یہ تمہیں بدعا ملی ہے تمہیں صدا ملی ہے کوئی تمہارے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے فراد کھیلتے ہو لوگوں کے ساتھ کیا تمہیں محبت ہے امام حسین کے ساتھ اس وقت تو باگ گئے تھے اس وقت تو کوئی ٹکا نہیں تھا تو حضرت زینب کی بدوات میں لگی ہوئی ہے یہ تو تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بہن حضرت سیدہ زینب کا بیان یہ بھی کربلا میں موجود تھی حضرت علی کی دوسری بیٹی حضرت زینب کی دوسری بہن درہ ان کی بات سنیئے حضرت امی کلسوم بنت علی سلام اللہ علیہما اب ذرا ان کی بات سنیئے وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہیں حضرت امی علی نے فرمایا حوالہ سن لیجئے بحار الانوار ملہ باقین مجلسی جلدہ نمبر پینتالیس صفحہ نمبر ایک سو بارہ ذرا سنیئے ان کی بات انہوں نے کیا فرمایا حضرت امی کلسوم نے فرمایا قلت قتل تم اخی صبران تم نے میرے بائی کو قتل کیا ہے تم نے میرے بائی کو قتل کیا تم نے میرے روک گیا رہے کی گلت ہو حضرت امی کلسوم بنت علی علیہ السلام نے فرمایا اس لن فرمایا جب وہ بلند آباس لوگ رو رہے تھے آپ خود بھی رو رہے تھے فرمایا فقالت یال کوفت فرمایا کہا اہل کوفہ افسوس ہے تم پر خضل تم حسین تم نے حسین کو رسوہ کر دیا وقتل تموہ اور تم نے ان کو قتل کر دیا وَانْتَحَبَتُ أَمْوَالَهُ اور تم نے ان کے اموال کو چھین لیا اگر یہ بھی فرمایا کہ تم نے یہ ساری بات میں علی کوفہ کے برے میں فرما رہی ہیں کہ تم نے ان کی عورتوں کو قیل کیا اور تم نے ان کو لوٹا فرمایا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے تمہارے اوپر افسوس ہے تمہارے اوپر افسوس ہے اگر آپ نے کافی باتیں فرمائیں اب ذرا گوھر کرو یہ خود فرما رہی ہیں علی کوفہ تم نے امام حسین کو قتل کیا تم نے امام حسین کو قتل کیا بحار الانوار جلد نمبر پینتالی صفحہ نمبر ایک سو بارہ اب ذرا سنیئے حضرت فاطمہ کی بات حضرت فاطمہ سورہ اس سے مراد ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ذرا ان کی اور ہماری تمہارے ذریعے سے آدمائش کی فرمایا کہ ہم تو اپنی آدمائش میں کامیاب نکلے اور فرمایا کہ تم اپنی آدمائش میں ناکام نکلے آگے کافی باتیں فرمائی آگے آپ نے فرمایا فَقَذَّبْتُمُوْنَا فرمایا کہ تم نے ہمیں یہ ساری باتیں اہلے کوفہ سے ہو رہی ہیں کہ تم نے ہمیں جھٹلایا وَقَفَّرْتُمُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْو کو لوٹنے کو بھی ان لوگوں نے حلال سمجھا آپ کو بتایا نا کہ جب کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے وہ مجرم ہے اور جو حرام کام کو حلال سمجھتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے اب یہ حضرت فاطمہ کی باتیں سنو آگے فرمایا کہ تم نے مارے سار یہ سلوک ایسے کیا جیسے ہم ترک یا قابل لوگوں کی علال ہوتی ہیں تم نے بھی حال بیعت سنجھا ہی نہیں آگے آپ فرماتی ہیں جیسا کہ کل تم نے ہمارے دادہ مکرم حرد علی رضی اللہ تعالی کو قتل کیا تھا اور تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیعت کے خون کے قطرے بہ رہے ہیں آگے فرمایا کہ اب تم علیہ کے ٹھنڈی ہو گئی اب تمہارا دل خوش ہو گیا اللہ کے ساتھ فرمایا او مکر کرنے والے دھوکے بادو اللہ بڑی بہتنین تدبیر کرنے والا ہے وہ تم سے بدلہ ضرور لے گا اس کا والا بھی سن لیجئے بحار الانوار جلد نور پین تالی صفحہ نمبر ایک سو دس اب یہ کتنے گواہیاں ہو گئیں پہلی گواہی عدرت امام حسین کی دوسری گواہی عدرت امام زین العابدین کی تیسری گواہی عدرت سیدہ زینب کی چوتری گواہی عدرت امی کلسوم کی اور پانچمی گواہی عدرت فاطمت الصغرہ سلام اللہ علیہم اجمعین کی ان سب آل بیعت اتحار کے لوگ جو وہاں وجود تھے اور تم بین کو مانتے ہو یہ ساری آلِ کفہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں قتل کیا اور میں پہلے حوالے میں آپ کو بتلا چکا ہوں یہ شیعہ لوگ جمع تھے شیعہ لوگوں نے بیعت کی ہے اب ہماری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ انہی لوگوں نے شیعہ نظرت امام حسین کو شہید کروایا ہے اس لیے جو پکواس کرتے ہیں زاکر جیسے یہ سخابت علی آصف رضا علوی شہنشاہ حسین نکوی اور ناصر پاہ جو مر گیا یہ صحابہ اکرام پر بارڈا رہے تھے اور تمہیں ایک صحابی بھی نہیں ملے گا ایک صحابی بھی باقی تو بگیدر صحابہ کے بیٹے تھے پوتے تھے تو بیٹے کا گناہ باپ پر کیسے تم ڈال دوگے حضرت نور علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا اس میں نور علیہ السلام کو کسور ہے کہ اللہ تعالیٰ نور علیہ السلام کو پکڑیں گے تیرا بیٹا مسلمان کیوں نہیں ہوا ہم بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کی ہم ترانے گاتے ہیں صحابہ اکرام کے اگر ان کا بیٹا نیک ہمارے سروں کا تاد اگر ان کا بیٹا بد ہے ہم اس سے بری ہیں تو اس حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بنیادی کردار اہلِ کوفہ کے شیعوں کا ہے پہلے مجرم یہ دوسرے مجرم وہ فوج جنہوں نے آپ کو شہید کیا اور تیسرا مجرم یزید ہے جس نے آپ کے قتل کرنے والوں کو سزا نہیں دی یہ چلاگ لوگ یہ اپنے اوپر سے بات ہٹا کر ساری یزید پر ڈال کے خود فارق ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید بلکل بری نہ اس کا قصور ہے کہ اس نے ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی باقی بنیادی قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آپ کو بلایا جنہوں نے خاتلکے جنہوں نے مسلمین عقید رضی اللہ تعالی کی بیعت کی انہیں یہی لوگ کل آپ کی مخالف فوج میں کھڑے ہو گئے یہ میں ساری باتیں اپنی گھوڑ سے دیکھ رہی اور سمجھ رہی ہے اس میں ہر حوالے میں بہت ساری باتیں وہ شیطہ ہیں یہ لوگ پتہ کہتے ہیں خاتلکنے والے عورتیں قتل کرنے والے کی شامی فہوئی تھی وہ تو شامی شمی نہیں ہے وہ کوفہ سے لوگ آئے تھے حضرت نے خود بتایا وہ تم خاتلکنے والے آج میں نے مخالف کرے وہ فوراں لے سمجھ توبہ توبہ مکر کے دن آدھی ناسیت خاتلکھے ہی نہیں توبہ صافر اللہ توبہ صافر اللہ وہ حضرت امام زہنالہ بیدی نے کیا فرمایا تم ہی بیعت کرنے والے تم ہی قتل کرنے والے زہنالہ نے کیا فرمایا ہماری تینوں مہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ لوگوں میں قتل کرنے صاحب زہنالہ نے کہا نا پھر پتر اندرہ ہوں انہوں نے روو 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 ماتم کرو اور یاد رکھو یہ تم ماتم کرتے ہو نا یہ تم بالکل جرم کرتے ہو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زہنالہ کو ماتم کرنے سے منع کیا تھا یہ بھی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تو ان کو روکا تھا چہرہ نہیں پیٹنا بال نہیں بکھیرنے ووہ اللہ نہیں کرنا ان کو منع کیا تھا تو تم کس کی زنتم پر عمل کرتے ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے روکے تو حضرت زہنالہ ماتم کرے نا نا حضرت زہنالہ کبھی بھی اپنے بھائی کی مخالبہ نہیں کر سکتی حضرت زہنالہ ایسا گھٹیا کم نہیں کر سکتی جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو پہلے ہمیں ایک بیان میں بتا چکے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو فرمایا تھا کہ میرے امتقال پر ماتم نہیں کرنا نوحانی کرنا تو انہوں نے منع کیا تھا تو انہوں نے زہنالہ کیسے کر سکتی ہے اسی لوگ کو دھکا مت دو حضرت امام حسین کے قاتل شیعہ ہیں یہی بلانے والے یہی غت لکھنے والے یہی بیعت کرنے والے یہی مخالب فوت کے ساتھ مل جانے والے کوئی صحابی اس میں شریک نہیں تھا صحابہ اکرام کا دامن اس جرم عظیم کے داگ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق آباد کہنے کی پھلانے کی توفیق عطا فرمائے